ڈیلی کامرس تو آج کے ٹاپک میں میں ڈسکس کروں گا وی ایس ڈبلیو آر اور ریٹرن لاس وی ایس ڈبلیو آر کا علام ایز ای بی ایس ایس ایڈ ٹیلی کام انجنیئر آپ سائٹس پر کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور یہ ایشو کیوں آتا ہے اور وی ایس ڈبلیو آر ہوتی کیا ہے اس سارے ٹاپک میں میں یہ چیزیں کبر کروں گا تو سب سے پہلے تو آپ سمجھئے گا اس کلیکٹیوٹی کو پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ بی ایس ڈبلیو آر دراصل ریفلیکشن کوفیشنٹ ہوتا ہے کہ کتنی پاور ہم نے انٹینہ کو ٹرانس میٹ کی ہے اور اس کے پرانس میشن کے بعد ہمیں کتنی پاور ریفلیکٹ ہوئی ہے اور اس میں لاس کتنا آئے جیسے فار ایجمبل یہ مارے پاس سرکٹ ہے یہ لوڈ ہے سپوس یہ ہمارے پاس انپوٹ سگنل ہے اور ہم نے اس انپوٹ سگنل کو بیس ٹرانسیور سٹیشن سے سینٹ کیا ہے تو یہ آگے جب لوڈ کے پاس جائے گا تو اس کے بعد ہی کچھ پورشن اس کا ریفلیکٹ بیک ہوگا مینز کے ایمپیڈنس میچنگ ٹیکنیک آپ نے پڑھی ہوگی کہ جب آپ کے پاس لوڈ کی ایمپیڈنس ایکوال ہوگی کریکٹریکٹریس ایمپیڈنس کے تب آپ کو بی ایس ڈبلیو آر بلکل ٹیک ملے گی اور یہ جس طرح سے ہمارے پاس آر آڈ یو بی ٹی ایس اور اینٹینہ اس کے درمیان میں جو ہمارے پاس ٹرانسیور لائن میں جنپرز سپیڈرز پاور ایمپلی فائرز آر آڈ یو جو ہوتے ہیں یہ سارا جو ٹرانسیور لائنٹ ایکوپمنٹ ہے جب اس کی ایمپیڈنس میچنگ ہوتی ہے انٹینہ کی ایمپیڈنس سے تو تب ہمارے پاس ٹی ایس ڈبلیو آر کی بیلیو بہتر آتی ہے اور یہ بیلیو اس طرح سے آنی چاہیے کہ سپوز اگر آپ نے پانچ بولٹ کا سنگل سینڈ کیا ہے تو آپ کو ان ریٹرن 5 بولٹ بھی ملنے چاہیے اب سب سے پہلے تو آپ اس کنیکٹریٹی کو سمجھئے سیکٹر ون کا انٹینہ ہے اور یہ کنیکٹ ہے سیکٹر 2 اور سیکٹر 3 بھی اسی طرح کنیکٹ ہے اور اس کے بعد ہی کنیکٹ ہے اس کی فائبر فائبر سوچ میں جو فائبر سوچے لگا ہوئے بیٹی ایس میں اور جو اس کی پاور کیبل ہے جسے ہم نے آر ایو کو پاور اپ کیا گیا ہے وہ ڈی سی پی ٹی سے کنیکٹ ہے ڈی سی پی ٹی کنیکٹ ہے بیٹی ایس کے اندر تو ڈی سی پی ٹی کیا ہوتا ہے ڈریک کنٹرول پاور ڈسٹریبیشن یہ ایسی ڈیوائس ہے اس میں سرکٹ بریکر لگے ہوتے ہیں اور اس سرکٹ بریکر میں پاور کیبلز ہم آر ایو کی کنیکٹ کر کے اس سرکٹ بریکر کو آن کر کے ہم آر ایو کو پاور دیتے ہیں تو تو ڈی ایس ڈیوائر جب بھی کسی قوشن میں ریپورٹ ہوگا اس پوز ڈی ایس ڈیوائر میرے پاس میسیج آتا ہے کہ آپ نے سیکٹر ون اینٹینہ ون پر بی ایس ڈیوائر ہمارے پاس ڈی ہائی آ رہے ہیں وہاں جا کے چیک کریں کہ یہ الام کیوں ریپورٹ ہوا ہے آپ اندھے پتا ہے کہ سیکٹر ون انٹینہ ون انٹینہ ون فرسٹ پورٹ کو کہتے ہیں سیکٹر1 ایٹینا ون جو ہے وہ سیکنڈ پورت کو کہتے ہیں اور فرسٹ پورت فرس کے ساتھ کنیکٹ ہے سیکنڈ سیکنڈ کے ساتھ کنیکٹ ہے سیکٹر1 ایٹینا ون پر ہائی بی ایس ڈویو آر کا علام تو میں کہہ کروں گا اپنے جب ریگر کو بھیجوں گا کہ وہ جا کے چیک کرے سیکٹر1 ایٹینا ون تو سب سے پہلے اکی آئی چیک کرے گا کہ اس جب پر کو چیک کرے گا تو اس سے کنیکٹ ہے ان کیس کہ اگر جب پر فالٹی ہے تو جمپر کے فائنٹی ہونے کی وجہ سے یہ علام ریکورٹ ہوا ہے تو وہ جمپر کو جیسے ہی چینج کرے گا اس پورشن میں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ESWR ہے وہ اکروو ہو جائے گا سپوز ESWR پہلے ہمارے پاس جب علام ریکورٹ ہوا ہے اس وقت 3.0 آ رہا تھا لیکن اب ہمارے پاس ESWR مائنس 1.40 آ رہا ہے اور تھریشوڑڈ ویلی کے حساب سے مائنس 1.40 آ رہا ہے مائنس 1.30 آ رہا ہے اور مائنس 1.50 آ رہا ہے VSWR کتنی ہونے چاہیے چاہے کمیٹ زیٹی کا ہو یا ہواوے کا ہو یہ انٹرگیو میں بھی پوچھ رہا رہتا ہے کہ چتنی ویلی ہونے چاہیے VSWR کی تو تھریشوڑڈ کے حساب سے تاکہ ہمیں اس کا کرپل شوٹ نہ کرنا پڑے تو مائنس 1.30 آ رہا ہے مائنس 1.40 آ رہا ہے اسی طرح اگر سیکٹر 2 کے انٹینہ پہلی پورٹ پر آلام ریپورٹ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ مینشن ہوگا سیکٹر 2 انٹینہ 1.30 آ رہا ہے ویلی ہائی بی ایس ڈیو آر اور اس کے لابے اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بعض دور جمپر ملکل ٹھیک ہوتا ہے ہم نیا جمپر بھی لگاتے ہیں کر بھی ایشو ریزال نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کیس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو ہمارے پاس آرہ کی پورٹ فالٹی ہے اور یہاں ہمارے پاس جو ہے انٹینہ کی پورٹ فالٹی ہے اس کے لابے اٹرنل آس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بیٹی ایس سے جتنی پاور سے سیگنل کو ٹرانس میٹ کیا ہے اب کچھ پاور تو ریڈی ایٹ ہو جائے گی سیگنل ریڈی ایٹ ہو جائے گا جو کچھ پاور اس میں جائے گی لیکن کچھ پورشن اس کا جو ہے وہ واپسی پاور ریفلیکٹ بیک ہو جائے گی سپوز یہ ویوز ہیں یہ سینٹ ہوئی ہیں ان کا اس طرح سے پیٹرن بنایا ہے لیکن کیا ہوگا کہ وہ دوسری ریفلیکٹ جب ہوگی ان کا پیٹرن ایسے بنے گا تو اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ چیک کرنا ہوگا اسپوز اگر زیرو ڈی بی زیرو ڈی بی سے دیکھیں سیسٹی ڈی بی تک ہمارے پاس ریٹرنل آس ہوتا ہے اور جو ایکچوال ہمارے پاس ریٹرنل آس کا خریش رولڈ ہے فیفٹین ڈی بی ہوتا چاہیے فیفٹین ڈی بی کا ملتا ہے فیفٹین پرسنٹ پاور جو ہے ہماری وہ ریڈی ایٹ ہوئی ہے اور جتنی زیادہ ہماری پاور ریڈی ایٹ ہوگی جتنا زیادہ ہمیں ہائی ریٹرنل آس کا خریش ہی ملے گا اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے اتنا ہی ہماری بی ایس ڈی بی آر کی ویلیو اچھی ہوگی ایک ایک اور پاور امپلی فائر کے بارے میں آپ کو بتانا ہے پاور امپلی فائر ہے ایک ایسی ڈی بیس ہے جو لو پاور کو ہائی پاور میں اور ہائی کو لو پاور میں تم ایٹ کر دیتا ہے پاور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے پاور امپلی فائر ایٹ کی ہوتا ہے سائٹس پہ ہم کو پاور امپلی فائر جب ایٹ کر دیتے ہیں تو اس سے سگنل ڈی گریڈ ہی نہیں ہوتا سگنل ڈی سٹوائٹ نہیں ہوتا کیونکہ سگنل کو ہم نے پاور امپلی فائر سے پاور کو امپلی فائر کر کے اس کو ڈی گریڈ ہونے سے ہم بچا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو امپیڈنس میچنگ ہوتی ہے ایٹینٹی اور آر آر یو کی وہ ایگزیکٹ ہوتی ہے دوسری چیف یہ ہے کہ جمپلز اور فیڈر کیبلز زیادہ طرح ہم سائٹس پہ آج کل فیڈر کیبلز نہیں یوز کر رہے کیونکہ آپ کو پتا ہے فیڈر کیبلز کے کنیکٹر ہوتے ہیں اکثر وہ کنیکٹر بھی فائلٹی ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ پھر ہم نے جمپلز لگایا ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اگر ہمیں کبھی پوری فیڈر کیبل بدل نہیں پڑ جائے تو وہ ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے اس لیے ہم جو ہے جمپر سے کام چلاتے ہیں جتنا ہم نے ٹرانس میشن اکیپمنٹ ایڈ کیا ہوتا ہے تو اتنا ہی ہمارے لیے لاسز کا زیادہ خطشہ ہوتا ہے تو پاور امپلیفائر ایک آلٹرکیٹی بھی فیڈرز کا کہ اگر یہ ایڈ کر دیا جائے تو اس ایڈیو آر کا علام تو اکثر سائٹس پہ ریپورٹ ہی ہوتا سیپ پر سیپ پر ریپورٹ ہوتا بھی ہے تو جمپر کھالے اینڈ پہ ہوتا ہے اور جمپر چینج کرنا جو ہے وہ پانچ منٹ کا کام ہے اگر ایکسپرٹ ریگر ہو تو یہ بیس گپلیو آر کی ویلیو کس طرح سے آتی ہے یہ دیکھیں 1 پلس ریفلیکشن کو فیشنٹ ریفلیکشن کو فیشنٹ 1 مائنس ریفلیکشن کو فیشنٹ اس کی ویلیو آپ کو ملتی ہے 1 اور انفینیٹی اس طریقے سے کہ اگر آپ 1 پلس ریفلیکشن کو فیشنٹ کی ویلیو کو رکھیں 1 تو یہ آپ کو یہ ویلیو آتی ہے لیکن ہمیں جو ڈیزائیڈبل ویلیو چاہیے ہوتی ہے وہ 1 ریشو 1 میں چاہیے ہوتی ہے اس لیے آپ اس کو کہا رکھتے ہیں 0 ریفلیکشن کو فیشنٹ کو مینز کہ 0% ہمارے پاس جو ہے وہ پابر ریفلیکٹ ہوئی ہے وہ ریفلیکشن کو فیشنٹ ہے ہمارے پابر موسیقا ہے ہمارے پاس موسیقا ہے بیشنٹ پابر ریفلیکشن بیشنٹ خراب همارے پاس موسیقا ہے دوست تو VSWR سے آپ کو ریفلیکشن پر افیشنٹ یہ بتاتا ہے کہ پاور کتنی ریفلیکٹ ہوئی ہے انٹینہ سے جب آپ نے اسے ٹرانسپیٹ کی ہے بی ٹی ایس ریڈیو سے تو اس کے بعد اس کا اماؤنٹ آف بیس بیچ کتنا ہے فیڈر لائنز اور انٹینہ کے درمیان فیڈر لائنز ہوئی کہ جمپر بائیرز کنیکٹر کیبلز اور اپنا فیڈر کیبلز اس کے لئے ریف پاور ٹرانسپیٹ کتنی ہی گئی اپنی لائنز اس کا پوٹینشن بیئر اس کا پوٹینشن بیئر کرنا وولٹیج کے درمیان یہ آپ کو VSWR بتاتا ہے اور وہ جو پوٹینشن ہوتا ہے وہ میکسیم وولٹیج اور مینیم وولٹیج کے درمیان ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹوپٹ سمجھ آئے ہیں اور اگر آپ کو کوئی ایک بہسیاں ہے تو کلومیٹس میں لازمی کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ